اسلام علیکم میں ہوں سہیو فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ پی ٹیٹوریل تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں کنیکٹ پائے ایچ پی ایل کی جو ایپ ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا آپشن ہے جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی لائف میں بہت ساری مطلب آسانی ہیں پیدا کر سکتے ہو مطلب اس میں آپ بل پے کر سکتے ہو ایزی لور کر سکتے ہو تو کسی کو پیسے سیند کرنے ہیں کسی کے موبائل اکاؤنٹ میں اپنے کسی موبائل اکاؤنٹ میں سیند کرنے ہیں کوئی بھی موبائل اکاؤنٹ ہو سکتا ہے یا بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو بہت سارے فیچرز ہیں اس میں تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کنیکٹ بائی ایچ پی ایل کی تو اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس کے اوپر اکاؤنٹ کیسے اس کا کریئیٹ کرنا ہے تو سب کچھ ڈیٹیل میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کا اکاؤنٹ کر بیٹھے کیسے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو ڈیسویشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا یا اوپر ابھی آپ آئی میں دیکھ سکتے ہیں اس کا یعنی کہ ویڈیو آ رہی ہے اب اس پہ بھی کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو سب کچھ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیشن ویڈیوز آپ کو بینہ سیچ کے مل جائے تو آپ میرا یہ چینل ایس ایچ پی ٹی ٹیٹوریل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو چلی بھی شروع کرتے ہیں ہم اپنا ٹاپک کہ کنیکٹ بائی ایچ پی ایل کی ایپ کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں بہت سارے فیچرز ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے بہت ہی مزے لے سکتے ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں پھر ہم اپنا ٹاپک ٹو فرینز یہ ہے میرے پاس کنیکٹ بائی ایچ پی ایل کی ایپ تو اگر آپ اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کرنا چاہتے ہو تو پلی سٹور میں بہت ہی ایزی سے آپ سرچ کر کے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہو اور اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں جیسا ہے کہ ابھی ویڈیو میں شروع میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہوگا آپ اس کا اکاؤنٹ کر بیٹھے کیسے آسانی سے بنانا چاہتے ہو تو ویڈیو ریسپیشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کے ایزی سے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ بن جائے تو آپ کو بتا ہے کہ آپ کا ایک یوزر نیم جسنا بھی یہ میرا موبائل نمبر آ رہا ہے اور اس کے بعد پین کورڈ تو اس میں ایک پین کورڈ ہوگا جو آپ کا ایک جنیٹ کیا چاہتا ہے تو وہ پین کورڈ ہے تو میں وہ لگاؤں گا اور اس کو لگن کروں گا تو یہ میرا اکاؤنٹ لگن ہو جائے گا تو اس کے نیچے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں use touch id تو اگر آپ اس کے اگر آپ کا موبائل ہے تو آپ وہ بھی ایکٹیو کر سکتے ہو تو اس کا ابھی میں آگے نیکس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ اس کے اوپر use touch id کو کیسے کر سکتے ہو آپ نے پین کورڈ نہیں لگانا آپ نے اپنا تھم لگانا ہے اور آپ کا یہ جو اکاؤنٹ ہوگا وہ آپ کا تھم سے اوپن ہو جائے گا تو ہے نا interesting تو ابھی میں جلدی سے اپنا پین کورڈ اس کے اوپر لگاتا ہوں اور اس کو میں on کرتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اوپر آ رہا ہے hi mohammer your current balance is یعنی کہ ایک ہزار آ رہا ہے تو یہ جو ایک ہزار balance ہے یہ میں نے کیسے اپنے اکاؤنٹ میں کروایا کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کمنٹس میں پوچھیں گے پچھلی ویڈیو میں کافی لوگوں نے پوچھا تھا easy پیسہ جو میں ویڈیوز بناتا ہوں اس میں بھی پوچھتے ہیں تو اس طرح کہ اگر آپ balance کروانا چاہتے ہو تو آپ کو ان کی shop پہ جانا ہوتا ہے جس طرح اب easy پیسہ کروانا چاہتے ہو تو easy پیسہ shop پہ جانا پڑے گا jazz cash کے لئے jazz cash shop پہ جانا پڑے گا اس طرح connect by hbl کا اگر آپ balance اپنے account میں کروانا چاہتے ہو مثلا آپ کہتے ہو ایک ہزار دو ہزار یا تین ہزار جتنا بیلنس کروانا چاہتے ہو اپنے account میں تو اس کے لئے آپ کو connect by hbl کی shop پہ جانا پڑے گا اب آپ کو ہو رہا ہوگا کہ یا shop کہاں سے ہمیں ملے گی تو اس کے لئے آپ کو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوپر side bar پہ click کرنا menu پہ آنا ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں agent locator کے نام سے ایک option آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر click کرنا ہے اور جیسے click کروگے آپ کے موبائل کا براؤزر اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے آس پاس جتنی بھی shops ہوں گی وہ بتا دے گا کہ یار آپ ادھر رہتے ہو اور ادھر یہ shops ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں فیصلہ باد میں رہتا ہوں ابھی میں تھوڑا zoom کر کے نہیں دکھا سکتا تو یہ دیکھ سکتے ہیں red dot آ رہے ہیں تو یہ جو ہے میرے area میں shops ہیں مطلب میں اس پہ click کروں گا تو اس میں اس کا number اس کی ساری information وغیرہ جو بھی ہوتی ہے ابھی میں چلے کر کے دکھاتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس موبائل یعنی کہ جو بھی ہے یہ کہاں پہ اس کا اڈریس ہے اس کے پاس بائیومیٹرک آویلیبل ہے کے نہیں کیوں وہ آر پیمنٹ اس کے بعد ہے کے نہیں سب کچھ آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے تو آپ کو ایسے بہت ایزی سے shops مل جائیں گے اگر آپ کے پاس shops نہیں ہیں تو آپ کسی بھی بینک مطلب جو پاس پاس shop کونسی ہیں تو آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ کو پیسے دینے جتنے آپ پیسے دیں گے تو آپ کا یعنی کہ اتنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے اس میں کوئی اضافی چارجز نہیں ہے مطلب کہ ہزار اگر میں نے اپنی ڈیپوزٹ کروانا چاہتا ہوں اپنے اکاؤنٹ میں تو مجھے اوپر کچھ نہیں دینا بس ہزار دینا اور میرے اکاؤنٹ میں یعنی کہ سب سے پہلے اگر آپ کا کنیک اچھ بیل کا یعنی کہ کوئی بھی اکاؤنٹ نمبر ہے یا آپ کا کسی فرنڈز کا نمبر ہے یعنی کہ جساں بھی میں نے ریجسٹر کیا اپنا موبائل نمبر تو اس کا موبائل نمبر آپ نے ادھر لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا موبائل نمبر بھی اپ لکھ سکتے ہو آپ اس کا ایمیل اپنا ایمیل لکھنا ہے اپنا نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد ایڈ کرو گے تو آپ ایچ بیل کنیکٹ جو بھی جس کا اکاؤنٹ ہے اس کے اکاؤنٹ کے اوپر بہت ہی ایزی طریقے سے فری میں پیسے سینڈ کر سکتے ہو ابھی فیلال میرے پاس کوئی ایسا نمبر نہیں ہے اس وقت سے میں آپ کو کر کے نہیں دکھا سکتا تو کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے ابھی میں آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں سینڈ کر کے دکھاؤں گا اچھا اس کے بعد آتا ہے 2CNIC یعنی کہ اگر آپ کے بعد کسی کا آئیڈ کارڈ پر سینڈ کرنا چاہتے ہو پیسے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے اپنا تو اس کا سب سے پہلے آئیڈ کارڈ لکھنا ہے اس کے بعد اس کا موبائل نمبر لکھنا ہے ایمیل اور اس کے بعد نیم آپ اپنا لکھ سکتے ہو یا اس کا لکھ سکتے ہو ایڈ کرو اس کے بعد اس کے آئیڈ کارڈ کے میں ادھر سے جا کے اپنا بیلنس کروایا یا یہ آپ کے آس پاس شاپس آتی ہیں آپ اجینڈ کو سیچ کر سکتے ہو تو جس کے آپ آئیڈ کارڈ پر سینڈ کرو گے اس کو بھی اس اجینڈ کے پاس جانا پڑے گا جہاں پر کونیکٹ بائی اچ پیل کی ڈیوائیس ہے تھم ڈیوائیس ہوتی ہے تو اپنا ساٹھ سے ستر روپے لگنے دو ہزار کرو کیسے فیسیز ہے اگر آپ وہ چیک کرنا چاہتے تو ویڈیو ڈیو سپیشل میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس پر کلک کر کر سکتے ہو کہ ایڈی کارڈ سینڈ کرنے کی تو بہت ہی آسان سا طریقہ پیسی سینڈ کرنے کا تو ابھی میں ایڈیو پاس بھی کوئی ایسا سینڈ کر نہیں دکھا سکتا ہاں یہ جو ایڈر بینک ہے اس میں آپ سب کچھ کر دکھاتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہتا آپ بینک کسی بھی اکاؤنٹ میں سینڈ کر سکتے تو بہت سارے بینک آرہے ہیں جو بینک آپ کا یعنی جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ اس کا سلیک کرو جس میں میرے پاس ایم سی بینک کا ایک اکاؤنٹ نمبر ہے تو یہ دیکھیں ایم سی بینک لیمیٹیڈ میں سلیک کر لیا اس کے بعد اکاؤنٹ نمبر تو میں ادھر اکاؤنٹ نمبر لکھوں گا ٹھیک ہے جس کا بینک اکاؤنٹ نمبر ہے اس کے بعد میں اس کا موبائل نمبر لکھ سکتا ہوں اس کو کنفرمیشن میسنج مل جائے چلو یہ میں اپنا ہی لکھ رہا ہوں اس کے بعد ایمیل لکھنے جس ایمیل کے اوپر جسا میسج جا سکتا ایمیل بھی جائے تو اس میں آپ کو سب سے پہلے آپ کا یہ دیکھیں اکاؤنٹ ٹائٹل جو آیا یہ دیکھ سکتے نیچے اکاؤنٹ ٹائٹل میرا یہ بینک اکاؤنٹ ہے تو محمد سوہیب لکھا آرہا آپ نے یہ کنفرم کر لی نا کیونکہ کوئی مسٹیک ہو سکتی اکاؤنٹ نمبر کنفرمیشن مانگ رہا اس کے بعد اماؤنٹ کتنی آپ سنڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں چلیں دو سو پہ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کیلئے کر رہا تو اس کے بعد آپ کیا آپ کوئی بھی سکتے ہو جسا میں چلیں ادھر کر لیتا ہوں اس کے بعد نیکس کر کرتا کہہ اکاؤنٹ یہ ہے اور اس کے بعد دو سو روپے ہے اس کی فیس ستارہ روپے چوبیس پیسے ہیں ٹھیک ہے میرے دو سو بیس روپے کر جائیں یعنی کہ بیس روپے فیس ہے تو یہ آپ کی کنفرمیشن کنفرم پیمٹ مانگ رہا ہے تو چلے میں پیمٹ کری تو یہ کہہ رہا فرام محمد سحیب یہ دیکھ سکتے ہیں ساری اس نیک ٹرانزیکشن جو ہے وہ سسیکس ہو چکی اوکے کیا تو میرے اکاؤنٹ میں ایک تو یہ آپ کے ادھر ایڈ کر دے گا اس کے بعد بیگ جاتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں ساتھ سو اصیر بھی میرے اکاؤنٹ میں رہ گئے تو ہے نا آسان سا طریقہ کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے تو بہت آسانی سا پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو میرا جو ایم سی بی بینک اس میں پیسے ٹرانسفر ہو چکے ایسے آپ کسی بھی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہو باقی اگر آپ نے ایسے پیسے سینڈ کرنے وہ کیسے کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا اپشن نہیں آرہا تو وہ آپ کو سارا طریقہ کار نیکس ویڈیو میں بتاؤ گا اچھا اس کے بعد آگے آرہا موبائل ریچارج آپ اپنے موبائل کو ریچارج بھی کر سکتے بہت آسان سا تریقہ سب سے پہلے آپ نے select اس کے بعد اگر آپ کہتے کارز ہے پوس پیٹ ہے اور پری پیٹ ہے تو پہلے یہ تین select کر لو ٹھیک ہے جس میں پری پیٹ ہے میرے پاس ایک نمبر تو جیس پری پیٹ یا کون سا آپ کمپنی select کر لے کافی ساری آرہی ہیں جو پاکستان میں چلتی ہیں اب ہی میں جیس پری پیٹ ہے اور اس کے بعد میں اپنا موبائل نمبر لکھ ریچارج کرنے اس کے بعد میں کہتا ہوں 50 کا بیلنس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس میں کرتا ہوں نیکس اب بھی چلے میں آپ پہلے چیک کروا دیتا ہوں میرے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہے تا کہ آپ یہ سنڈ ہو بھی رہے ہیں تو میں جیس ورل میں دیکھ سکتے میرے پا 5 روپے اور دو پیسے ہیں ٹھیک ہے چھوڑے میں ادھر سے بیک جاتا ہوں اور اس اپلیکشن پہ آتا ہوں پچاس لکھتا ہوں اور اس کے بعد نیکس کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا کہ اس نمبر کے اوپر آپ پچاس روپے سنڈ کریں تو پے کرو پے کرنے کے بعد پھر آپ سے پین کوڈ مانگے گا آپ پین کوڈ لکھ نے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل میں پیسے پے ہو چکے اوکے کرتا ہوں آپ اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں 730 سروے رہ چکے اب میں آپ جیز کی اپلیکشن میں ریفرش کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں 49 روپے 47 پیسے اس لئے آپ کو پروف دے رہا ہوں کچھ لوگ کمنٹ میں پتہ نہیں کیا پوچھ رہتے ہیں کیسے کیسے باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو ساتھ میں پروف بھی دے رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ کنزیومر نمبر لکھ رہے ٹھیک ہے یا ایلیکٹری سیٹی کا بل ہے اس کا آپ نمبر لکھ تو اب بہت آسانی سے بل نہیں ہے اگر ہوتا تو میں آپ بھی کر کے دکھاتا تو یہ آسانی سے بل جو بھی پی کرنا چاہتے ہو وہ آپ ادھر سے کر سکتے ہو اس کسی کمپنی کا آپ نے پیسے لی ہو ہیں تو آپ ان کی ڈونیشن سے پی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہو لون کی پیمٹ ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے آپ پیمٹ میں آپ اس کو کرتے ہو آسانی سے کمپنی سے پیمٹ ہیں وہ ادھر سے کر سکتے ہو لنک اکاؤنٹ لنک اکاؤنٹ میں کہا گئے اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ملا آپ پیسے ہیں وہ اس میں پیسے ہیں وہ ادھر شو کرے گا تو بہت سارے اس میں فیچرز ہیں آپ پڑھ سکتے ہوں ٹھیک ہے تو اگر آپ کا نئی اکاؤنٹ تو آپ نے کال میں اگر اکاؤنٹ بناؤں گا تو اس میں لنک اکاؤنٹ کرنے کا آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آگیا تھا invite and earn ٹھیک ہے آپ اپنے فرینڈز کو invite کر سکتے ہو تو بہت سارے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو سے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس کے ثروب 300 400 میرے گھر بیٹھے پیسے کماؤ تو آپ اس سے invite کرو گے تو جو بھی invite کرے اکاؤنٹ بنائے گا تو اس کو آپ کا کہتے ہے 300 روپے ملیں گے اور آپ کو 300 روپے ملیں گے تو اگر آپ میرے اکاؤنٹ لینا چاہتے ہو کہ اب آپ کا لنک مل جائے گا میرا invitation لنک آپ اس پہ کر کرو اپنا اکاؤنٹ کرو تو مجھے بھی 300 مل جائیں گے اور آپ کو 300 مل جائے باقی آپ کی مرسی ہے تو یہ تھا invite سب سے نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے qr code اپنے کسی جگہ پہ ہوگا آپ نے بس کیا کرنا ہے سکین کرنا ہے اور آپ کی payment ہو چاہے گی تو یہ ساری applications میں آج کل آتا ہے jazz cash easy پیسہ سب کچھ applications میں ہے تو اسی طرح کچھ discount offers چل رہی ہیں تو وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہو تو کچھ accounts جس آپ کے آس کلک کرنے کچھ problems آ رہی ہے تو آپ میسج کر سکتے ہو اس کے بعد سائیڈ پہ کلک کریں تو آپ جو pin چینج کر کسی کو پیدا چل گیا آپ کا پیدا چکتے ہیں بھول چکے تو آپ نے change pin پہ پہ پہلے پرانا لگائیں اس کے بعد new new دو بار انٹر کرنے تو آپ کا pin code change ہو جائے گا link account جو میں دکھا رہا تھا کہ اگر آپ کے پاس HPL کا account ہے تو آپ ادھر سے بھی کر سکتے ادھر option آرہ تھا اس کے بعد آگیا تا receive cash میں کیا ہوتا ہے آپ کوئی بھی مطلب پیسے send کرتا connect by HPL پہ آپ نے اس کو receive بھی کرنا ہے تو آپ نے transaction ID لکھنی ہے اور اس کا pass code ہوگا وہ آپ پیسے send کرنے والا بتائے گا تو آپ نے code لکھنا ہے اور اس کے بعد next کرنے ہے تو جو بھی cnic پر پیسے آئی ہوئے وہ آپ اس receive کر سکتے ہو اس کے اپنے device پہ لکھے گا تو آپ cash withdraw کروا سکتے ہو ان دونوں کی آپ کو ایک نئی ویڈیو جو نیکس آئے گی اس میں بتاؤں گا details ہے بہت اچھے options ہیں نیکس آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد transaction limit ٹھیک ہے کہ آپ کی کتنی transactions ہیں ٹھیک ہے daily آپ کر سکتے ہو آپ کتنی credit amount ہے تو اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ yearly transaction یا monthly year ly کتنا ہے تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہو مینی statement میں آپ کو statement کا بتاؤ چلے گا کہ آپ نے کون سی transaction کی دیکھ سکتے ہیں میں cash deposit کب کروائے تھا مینے پیسے send کی تھے کون میں وہ آ رہا بل پی payment کی مطلب جو میں easy load کی ہے اس کے ایرو اوپر کی طرف ہوگا پیسے ہیں ایرو نیچے کی طرف ہوگا تو پیسے گئے ہیں تو ہے نا اس answer اس کے پی ریٹیلر پی میں میں کہا ہے کہ آپ جس ریٹیلر کے ایک ایڈ لکھیں تو آپ ادھر سے بھی اپنے ایک 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 سنڈ ہو جائیں گے تو آپ کتنے ہی پیسے آپ دے دے گا تو ہے نا انٹرس اپشن اچھا اس کے بعد منیوز میں چلتے ہیں اس میں بہت سارے منیوز ہیں اکاؤنٹ کی سرور ڈسکاؤنٹ ووچر ایڈ منی کر سکتے ہو جیسے ابھی آپ یہ دیکھ سکتے میں ابھی آپ بتا رہا تھا کہ اگر آپ کہتے میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تھم کے ساتھ اوپن ہو تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر ٹچ آئی میرا جو اس نے ٹچ آئی ڈی آن ایبل کر دی اب اگر میں اپنا اکاؤنٹ آف کر دیتا ہوں تو میں اپنا پن کول لگائے بینہ ادھر سے تھم لگاؤں گا میرا اکاؤنٹ ہے وہ آن ہو چکا ہے تو ہے نا یہ ایک ایک اپلیکیشن بہت سارے فیچرز ہیں اس میں بہت سارے نیکس فیچرز آرہے ہیں تو بہت ہی مزی کی اپلیکیشن ہے تو اگر تو آپ کو اچھی اپلیکیشن لگی آپ کو سمجھ چاہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جیز کیش ایزی پیسہ کے بارے میں ایسی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو اگر آپ وہ دیکھ چاہتے تو ویڈیو ڈیس ویڈیو میں ان کے بھی لنک مل جائیں گے تو اگر اس کے بارے میں کچھ آپ نے پوچھنا ہے تو مجھے لازمی کمیٹ میں بتائی گا باقی اس کے اوپر دو دن اور ویڈیوز میں نیکس بنا رہا ہوں تو اگر آپ وہ چاہتے ہو کہ آپ کو بی نہ سرچ کی مل چاہے تو آپ میرا یہ چینل shp ٹیٹوری لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتھنی دیر کے لیے اللہ حافظ